سبسکرائب کیجئے سرب سنجا دروار کے افیشیل یوٹیوب چینل کو مالک جی کے سسنگ کی ویڈیو سب سے پہلے اپنے موائل آئی پیڈ پر دیکھنے کیلئے سبسکرائب بٹن ڈباتے سمیں بیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ میں آل نوٹیوٹیشن کو بھی آن کریں جائے مانکہ اور پھر دس دیا ہے کہ چھے مینے دے اندر اندر اور میرے جڑی ٹٹی ہو ہڈی سی پوری طرح ٹھیک ہو گئی اور جدو سکیننگ کیتی گئی تو رپورٹ آج کی آیا کہ ایدہ لگتا ہٹی کتی ٹکتی نہیں سی تو بلکل ڈمی ہو گئی اے تسی ذرا ہن گاؤڑ کرنا یہ کوئی کہانی نہیں ہے اے سچی کرنا ہے اس لئے پھر ڈاکٹر مسل نے منج کی آیا کہ جی میں ٹھیک ہو سکتا یہاں تا پھر اے لوکی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں بس انہ نے پھر جگہ جگہ جا کے سمجھانا شروع کیتا کہ اپنے ربتیں گوڑتے بشواش رکھو پروسہ رکھو سب تو بڑی دعائی سب تو بڑی جڑی بندہ کہندرہ سب تو اتمن میڈیسن میڈیسن مطلب سب تو بڑیاں دعائی ڈاکٹر مسل دس دے ہے وہ ہے میڈیٹیشن تیان کیونکہ جدو ایسی تیانتے بہندے ہیں انہاں گرو رہبر تھا بہت پہلے کہندے آگئے ہیں سانتہ تھا بہت پہلے ہی دس دے آگئے ہیں پر آج بندہ کہندہ جی بگیان کی کہندہ ہو دس دو تاہون بنو بگیان کولمپیا جونیورسٹی دے پروفیسر داس رہے ہیں کہ سب تو بڑی دعائی کیڑی ہے جو ہر بیماری نو ٹھیک کر سکتی ہے وہ ہے میڈیٹیشن کیونکہ جدو تیانتے ایسی بہندے ہیں انہاں تساڑا کنیکشن اپنے رابنال جوڑ دا ہے جدو او دنہ کنیکشن جوڑ دا ہے تساڑا نو او نر جی او اوڑ جا پہلی شروع ہو جاندی ہے کہ جو سائنس کہندی ہے نہیں ہو سکتا ہے او دی کرپا کہلو او دی انرجی کہلو او دی شکتی کہلو او دی نل او بھی ہونا شروع ہو جاندہ ہے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ آج تو اڈے جیونج کوئی پرابلم ہے تاہ تسی بھی اپنے اندر بشواش رکھو تسی بھی اپنے اندر یقین رکھو کیونکہ کچھ چیزاں ہندیاں ہے جینا دا حل ایسی آپ کرنا ہے تاہ کچھ چیزاں ہندیاں جینا دا حل ہوتی رحمت نالی ہونہ ہندہ ہے یہ دا ایتھے کہ بڑی پیاری اور کہانی یاد آگئی سانوں کہ ایک بہت بڑے خلیفہ ہوئے ہیں جینا دا نام سی حرون رشید یعنی وہ بادشاہ سی حرون رشید اور کہندے اونا دے سمیں اونا دے نگر دے وچ کیونکہ بغداد وچ شیاست سی حرون رشید دی اکال پہ گیا جدو اکال پہ گیا کافی سال برسات نہیں ہوئی جمین سک گئی انہا اکال پہ گیا کہ حرون رشید دی پرجاج جڑی ہے دانے دانے دی محتاج ہو گئے تو اس لئے حرون رشید بھی اپنی پرجاجی تکلیف نو دیکھ کے بڑا پریشان ہویا انہیں اپنے میلان دروجہ کھول دیتے کہ جنو اناج دی لوڑا اناج دیو جنو جس سی دی لوڑا دیو پرکنے لوگانے واسطے خزانے دے تروجہ کھولنے دے باوجود بھی دن پرتی دن خزانہ کردہ جا رہا پر حال نہیں کوئی ہو رہا کیونکہ برسات ہوئی ہو نہیں رہی برسات نہ ہوئی تا اے اکال جو سکا ہے ٹھیک نہیں ہونا تا جی اے ٹھیک نہیں ہونتا تا میرا خزانہ بھی کنے کے دن چلنا ہے اس لئے لوگان تک ہر سہتہ پہنچانے دے باوجود بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے سی تا حارو نشید بڑا پریشان بیٹھا سی کہ میرا خزانہ بھی کردہ جا رہا تا حال بھی کوئی نہیں نکل رہا ایک در پریشان بیٹھا سی تا جیڑا بادشاہ تھا بزیر سی بڑا عقل مند سی انہیں جب تو بادشاہ نو پریشان دیکھیا تا انہوں نے آگے پتا کی کیا کہ اے بادشاہ میں نو پتا تسی بڑے پریشان ہو تا میں تو انہوں ایک کہانی سنانا چاہتا ہے کی سنانا چاہتا ہے تو انہوں ایک کہانی تا حارو نشید نے کیا اپنے بزیر نے کیا کوئی سما کہانیاں سنندہ ہے میں انہوں پریشان ہے کوئی حال سمجھ نہیں آ رہا اپنے خزانیاں دے دروجے بھی کھول دیتے ہیں اناج بھی ختم ہوندہ جا رہا ہے بادشدہ کوئی نامو نشان نہیں چاروں پاسے سوکا ہے اکالہ تراہی تراہی مچی ہوئی ہے ایک کہانیاں سنندہ سما ہے تا بزیر نے کیا مارج کی پتا اس کہانی دے اندر ہی تو اڈی مشکل دا حل ہو گئی تا اس میں لے حارو نشید بادشاہ کے اندر سنایا کہانی تا ہم بزیر بڑا سیانا سی سمجھ دار سی انہیں کیڑی کہانی سنایی درہ تسی بھی سمجھ لو کیونکہ کہانی تو اڈے جیوانا بھی جڑی ہوئی ہے کیڑی کہانی کہ انہیں کہانی سنائی کہ مارج ایک جنگل سی اور وہ جنگل دے اندر جنگل دا راجہ شیر ریندہ سی تا ایک دن ایک بندری اپنے چھوٹے یہ بچے نو لے کے شیر دے کول گئی ایک کہانی صرف گیان دین واسطہ یہ چھوٹے یہ بچے نو لے کے شیر دے کول گئی تا جا کے شیر نو کہن لگی کیا جنگل دے راجہ شیر کچھ دنا واسطے میں دور جانا ہے کہ تا ضروری کم اپنے بچے نو میں نال لے کے جانی سکتی اس لئے میں چاندیاں تسی جنگل دے راجہ ہو تسی اے میرے بچے دی حفاظت کرو اے دی رکشہ کرو جدو میں باپس آؤں گی تا بچے نو تو اڈے گول لے لاؤں گی اور تو اڈے ہوالے تا کر کے چلی ہیں کہ تسی راجہ ہو جی تو اڈی سرکشہ بچ ریا تا پھر ادا کشل بگڑ نہیں سکنا جدو شیر نے سنیا شیر کہن دا بندری نو فکر نہ کر پھر ادھا کر اپنے بچے نو میری پیٹھتے بٹھا دے تو چلی جا آنا کدو کہن دی کل شام تک میں آ جانا ہے اور شیر نے کیا فکر نہ کر بے فکر ہو کے جا میں بچے نو کارتا میں دی رکشہ کروں گا اے لیے نو میری پیٹھتے بٹھا دے اور بندری اپنا چھوٹا جا بچہ جو کہ ہلے دوش دنہ دا اسی شیر دی پیٹھتے بٹھا آتا چمڑ گیا چیر دی پیٹھ دے نا تا ہون جتھے بھی شیر نے جانا بندری دا بچہ اوپر چمڑیا ہویا ہے ذرا سمجھنا کسے جانور نے دیکھنا بندر دے بچے دی طرف تا شیر نے دہارنا کہ اے میری رکشہ بچہ ہے اے میری حفاظت بچہ کوئی یہ دی طرف دیکھے ہونا نہیں تا میں ختم کر کے رکھ دوں گا تا سارے جانور نے دھرنا کیونکہ شیر دی حفاظت بچے بچہ ہوئے تا کیلی حمد تا شیر نا پنگا لینڈ ان کے دیکھے تا شیر کو مریا ہے ادھر شام نو بندری دے آن دا سما ہے تا شیر جا رہا ہے تا اشتانک کی ہویا کہ آسمان تو ایک باج آیا آسمان تو ایک باج آیا ہون شیر تا اپنی چار وچی تریا جا رہا سی تیانور تا سمجھنے سی او باج آیا باج نے بندری دے بچے نو جوڑنا اپنے پنجازی پکڑیا اور لے کے اوڑ گیا شیر دی حفاظتہ ہی رہ گیا کیوں کہ ہون کی کر سکتا شیر باج بندری دے بچے لے کے اوڑ گیا پھر شیر بڑا پرشان ہویا کی کرا میں کہتا بندری دے بچے رہو واپس لیا ماں کیونکہ وہ وہ چیل یا وہ باج تا لے کے چلا گیا بڑا پرشان ہے شیر ادھر شام نو جو تو بندری آئی تا کہ کہن دی ہاں جنگل دے راجہ شیر میرا بچہ کی تھی ہے تا شیر میں ساری گلد سی کہ اس طرح اس طرح تیرے بچے نو ایک باج آیا اور آگے اپنے پنجاز لے کے اوڑ گیا تا بندری نہیں کیا تسی میرے نا پرامیس کیتا سی وعدہ کیتا سی بچن دیتا سی کہ میرے ہندیاں تیرے بچے نا بھار بھنگا نہیں ہوئے گا صحیح سلامت تیرا بچہ تیروں ملے گا تا ہمارا یہ دسوئے تو آڑا وعدہ کی ہویا تسی جنگل دے راجہ اور میرے ایک بچے دی واضح نہیں کر سکے رکشہ نہیں کر سکے کی ہوئے تو آڑے وعدے دا تا اس لئے شیر نے کیا اس باندری نو کہ دیکھ جے اے کوئی مسیوت جمین نہیں ہندی یہ مسیوت جمین نہیں ہندی تا میں اوہ دا مقاولہ کر دا تیرے بچے دی رکشہ کر دا پر یہ تا مسیوت ہی آسمان نہیں سی اور آسمان تے تا میرا راج نہیں چل دا کیونکہ بھای اوپروں آیا اور لے کے اوپر ہی چلا گیا یہ سمجھے کوئی گدھر آندا کوئی بلہ آندا کوئی ہور جانور آندا تا جمین تے کوئی شندا تا میں حفاظت کر دا کیونکہ میں جمین تا راج آیا پر یہ تا مسیوت ہی آسمانی سی اور آسمان میرے ہاتھ چا نہیں ہے میں اوٹھے کی کر سکتا سا انہی گل کہہ کہ وزیر نے بادشاہ ہی طرف دیکھیا کہ اندھے بادشاہ سلامت کو سمجھے تسی تو بادشاہ کہن دا کی کہ اندھے مارا یہ ایسوے لے آجیڑی تو انوی مسیوت تا سامنا کرنا پہ رہا جمین نہیں ہے ایک ایڑی ہے آسمانی تسی جمین تو تا شیر دی طرح سب کچھ کر سکتے ہو پر جدو مسیوت آسمانی ہوئے تا پھر جمین دے راجے نکل نہیں بڑھنی پھر جو آسمانی راجہ ہے جو برہمند دا راجہ ہے پھر اوہی کچھ کرے تا گل بڑھ سکتی ہے اس لئے تسی خزانی آجے دروچے تا کھول دیتے پر کاش اپنے رب واسطے دعامہ دے دروچے بھی کھول دیں ہمیں دیوگ نہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہوں دیا جتے ایسی لکھ کوششیں کر لیے ساں نو خوشی نہیں مل دی جاتا کسی اور رب کے دعا نہیں کر دے اوہی اگر داس نہیں کر دے جاتا کسی اوہی ارہم تا دروچے نہیں کھول دے اوہی تا کہ ساں دے جیون جو خوشی ہیں نہیں آن دیا سو میں انہیں مینیاں تو تو انہوں دیکھ رہے ہیں کہ تسی خزانے بن رہے ہو اناج بن رہے ہو سب خوش کر رہے ہو پر ایک وار بھی تسی ایک کوشش نہیں کیتی کہ میں کسے فقیر دے کول جا کے دعا کر رہا ہوں اپنے رب نو خوش کر رہا کیونکہ برسات کرانی تاں کو دے ہاتھیں چاہے بھلو سمجھ دے اوکنے ان سما کافی ہوگیا پر جاندے جاندے دو چار چیزیں سمجھانی ہیں پھر سسنگ دی سماپتی کرنی ہے تو اڈے واسطے بڑی ضروری ہے حضور محمد اتھے کی کہن دے حضور محمد کہن دے کہ وہ خدا فرماندہ ہے کہ میں رازکان سب نو رزک دینا میرا کم ہے تا جینا ملتے بشواش کرتا ہے انہوں میں کدھی رزک دی کمی نہیں آن دن دا پر آج بندہ کی کرتا ہے بندہ رازک انہوں نہیں سمجھ دا بندہ رازک سمجھ دا ہے میری دکان ہے منہ رزک دین والی میری ریڑی ہے منہ رزک دین والی تاہی تا پھر اوٹھے بندہ ہیرا فیریاں کرتا ہے اوٹھے بندہ تھگیاں کرتا ہے پر جی بندہ سوچے اے ریڑی تا ذریعہ ہے اے دکان تا ایک ذریعہ ہے اے کام تا ایک ذریعہ ہے پر اصلی رزک دین والا تا میرا مالک ہے اس لئے میں انہوں خوش رکھنا ہے تا جی رازک خوش ہوئے تا رزک دی کمی کدی سنو آئی نہیں سکھنے بھولو سمجھ دیوک نہیں آج سچ دسیو اسی اپنا رازک کینو سمجھ دیو مینو رزک دین والا کون ہے جینا بندہ ریڈی لانتا ہوئے گا میں امرود بیچ کے پیسہ کماندہ ہے آلو بیچ کے پیسہ کماندہ ہے یا کپڑا بیچ کے پیسہ کماندہ ہے آہ کپ کر کے تفرقی کرے گا اوہ یار کپڑا بیچنا ہے کٹیہ کپڑا بیچ دو تاکہ پیسے پورے آن کیونکہ کپڑا توی دکان توی دا مینو رزک ملنا ہے تا جینا پتا ہوئے کہ مینو رزک دین والا میرا رب ہے وہ کہے گا کٹیہ چیز نہیں دینی کیونکہ کٹیہ چیز داؤں گا تو میرا رب نراج ہوئے گا جب پیسہ پورا لینے چیز بھی بدیاں دیما تاکہ میرا رب خوش روے کیونکہ یہ رب خوش ہے تا ہونا میں نو کتھوں کتھوں دینے نا یہ میں نو بھی نہیں پتا کیونکہ دین وڑا ہو سمجھا رہی ہے زڑی گھر اس لئے سب تو پہلے بشواش رکھو کہ رازق میرا پرم پتہ پرماتمہ جس نے میں نو پیدا کیتا ہے جس نے میں نو بنایا ہے اوہ میرا پتہ رازق ہے تجیہ اوہ میرے نالتہ میں نو رزق دی کمی کدی آئی نہیں سکتی میں نو بشواش ہے کہ جس نے میں نو بنایا ہے اوہ میریاں ساریاں ضرورتہ ہمیں ضرور پوریاں کرے گا سمجھے دیوک نہیں اور دوسری چیز حضور کی کہندے کہ اوہ خدا دا فرمان ہے کہ میں رحمان ہے میں رحمت پیدا کیتی ہے اور رحمت میرے نال جڑی ہے جیڑا مرتے بشواش کردہ ہمیں دیوک نہیں یہ دوسری رحمت چاندے ہو تا یہ رحمت کس نے بنایا ہے اوہ رحمان نے اوہ پرماتمہ نے تا جس نے رحمت بنایا ہے یہ رحمت وہ سے نال جڑی ہے تا جدو ایسی اس تے بشواش رکھاں گے تا رحمت کا دی کمی جیوان چکتی سہنو آئی نہیں سکتی اس لئے جی دوسری رحمت کا پر پور ہونا چاندے ہو تا بشواش رکھو کہ میرے مالک دی رحمت ہمیشہ میرے نال ہے میرا مالک ہمیشہ میرے اے بشواش رکھو اپنے اندر کہ جدہ دسیا کہ ڈاکٹر جو ڈسپینزہ نے دیکھیا کہ بشواش دے نہ رہی چھے مینیاں چھے جگہ تو ٹٹی ہڈی میری پوری طرح ٹھیک ہو گئی تا جی او ٹھیک ہو سکتا ہے تسی بشواش رکھو تا تسی کیوں نہیں ہو سکتا ڈالتا یقین دی ہے پر بندہ یقین نہیں کر پانگا بندہ کتا ہوئے گا کتا ڈاکٹر تا کہندے ہو نہیں سکتا پھر کتا ہوئے گا اوہ آپ ڈاکٹر سی اوہنو بھی ڈاکٹر رہی کہندے سی نہیں ہو سکتا اوہ کہندہ چھے ہفتے تک تا میرا مائنڈ بھی نہیں ماندہ سی پر میں کوشش جاری رکھی کوشش جاری رکھی اس لئے کیا جاندہ ہے انہوں نے ایک کال ہوئے کہی ہے گی گو جی آئی جی او گی گو اوہ مطلب کیا ہے اوہ کہندے گارویز ان گارویز آؤٹ سمجھ دے ہوگا نہیں گی یعنی گارویز کہندے گندگی نوں جی تیرے اندر گارویز جائے گی گندگی جائے گی اوہ ان ہوئے گی تا جو تیری اندر جانا پھر باہر بھی اوہ ہی آنا ہے اور جی برے بیچار تو آڈے اندر جان گے تا باہر کی رزل دیکھنوں ملنا ہے تو آڈی زندگی بری ہندی چلی جائے گی تا جی تو آڈے اندر اچھے بیچار جان گے تا پھر تو آڈی زندگی اچھی ہندی چلی جائے گی اے سمجھ لو اس برتن دی طرح ہی ہے کہ جی ایسی برتن کوئی چیز بنانی ہوئے نا جی صاحب ستریاں اچھیاں چیزاں پاہما گے تا اچھی چیز بنے گی تا جی بریاں چیزاں پاہما گے تا بری چیز بنے گی اس لئے سب تو پہلا تسی ہے دسو تسی اپنے جیون اچھا بنانا چاندے ہو چاہے ایسی کوئی چیز دیکھئے چاہے کوئی چیز سنیے تا سانوے کوشش کرنی جائے گی میں جو دیکھا اچھا ہوئے میں جو سنا اچھا ہوئے میں جتے بیٹھا اچھا ہوئے کیونکہ میرے اندر پوسٹی بیٹی جائے گی تا میرا جیون پوسٹی بیٹی نا لہی پردہ چلا جائے گا اور باہر بھی پوسٹی بیٹی آئے گا یہ لیکن جائے گا گارویز ان گارویز آؤٹ ایسی سنگت ویسی رنگت من میں لیجے دھار کہ جدہ دے لوگانت اسی سنگ کرنا بھی اثر بھی اتنا ہونا ہے اس لئے جنہے جہا دے بیمی ہیں جہا دے چھکی ہیں جنہے رابطیں بشواش نہیں کر دے اگر اونا دی سنگت کروں گے تو تھوڑے دن آجیں تو آدے اندر بیم شک پیدا ہو جان گے جنہا اندر اپنے رابطیں پورا بشواش ہیں اپنے رابطیں پورا یقین ہیں پروسہ ہے اگر اونا دی سنگت کروں گے تو آدے اندر بھی بشواش جائے گا اور اچھی چیز بشواش تو آدے اندر جائے گا تا پھر ریزلٹ بھی جیونج اچھا آئے گا تہلے سمجھنا سارے ہیں تاہی حضور نے کیا اپنے بچے نوں عقیدہ سکھاؤ تا ادھر بزیر نے بھی کیا کہ مارے یہ آسمانی مسئیبت ہے تا پھر حارون رشید نوں جدو سمجھ آئی تا پھر حارون رشید نے کی گیتا کہندے اسے ویلے بحلول دانا نوں ملے ایک فقیر سی بحلول دانا یہ نال یہ کہی کٹنا ہمارے سی دسیاں تو آنو کہندے بحلول دانا نوں ملے اور مل کے کیا اے فقیر تو تا خدا دی تصویر ہے ایس ویلے اے زمین تے تراہی تراہی مچی ہے دعا کرو کہ برسات ہووے انہوں کہندے ہے مسئیبت آسمانی سی تا جدو آسمانی مسئیبت نوں آسمان دے بادشاہ دے دروار چا رکھیا گیا دعا کیتی گئی تا جدو بحلول دانا نے ہاتھ ہاتھ کے خدا کے دعا کیتی تا پھر کی ہویا کہندے بادل آئے اور برسات انہیں شروع ہو گئے جب آپ سمجھنا ایک دعا مانا اثر ہندہ ہے کیونکہ جمینی مسئیبت ہوئے تا بندہ ہوتھے کوشش کر لیندہ ہے پر جدو وہ مسئیبت ہوئے جتے بندہ جو اور ہی نہ چلے تا فریکہ دا بشواش ہے ہی بندہ رو مسئیبت چو کردہ ہے سمجھے یوک نہیں اس لئے جتے تو انہوں لگے نا کہ آقم میں کر سکتایا اے مشکل دا حل میں کر سکتا اتھے تسری میند کرو تا جتے لگے کہ اے مسئیبت اے مشکل میرے ہاتھ چا نہیں ہے تو اتھے اپنے ربطے بشواش کر کے دعا کرو فریاد کرو کیونکہ جدو ہی سچے دل نہ دعا فریاد کیتی جاندی ہے پھر وہ دی رحمت جدہ دسے یہ کہ حضور نے کہ خدا کہندہ میں رحمان ہے اور رحمت نوں میں پیدا کیتا ہے اور جنہ میں تے بشواش کرتا ہے میری رحمتوں تک پہنچ دی بھی ضرور ہے یہ تسی چاندے ہو اور مالک دی رحمت تک پہنچے تھا اپنے اندر بشواش ضرور رکھو اور جاندے جاندے تیجہ سوال پورا کر دیئے کیونکہ پچھے رہ گیا سے اور پھر سسنگ دی سماپتی کریے کہ پہلا سوال شکرات ریکم آرنو کی پچھے آسی کہ تو اڈے برتن بنان تو پہلا ہے پہلا کتھے بندا ہے دوجہ پچھے آسی کہ تسی جدو برتن بنان دی ہو پاندے کی ہو تا تیجہ سوال پچھے آ کہ انہیں سال ہوگے تو اڈنو برتن بنان دی آنو تو اڈی کو اچھا بھی ہے جو تسی چاندیوں پوری ہوئے تیجہ سوال کی پچھے شکرات نے تو اڈی کو اچھا بھی ہے کہ جیدی تسی چاندیوں پوری ہوئے ٹک مارنے کے اہاں میری ایک اچھا ہے اور اچھا میں چاندہ پوری ہوئے شکرات نے کہے کیڑی وہ کہندے میری اچھا ہے میں اچھا ہاں کہ میں جیدہ برتن بنان ماں ایسا بنے انہاں سندر بنے انہاں مجبورد بنے کہ دنیاوں دی طریف کرے دنیاں دی صفت کرے کہ ایسا برتن نہ کدھی دیکھیا ہے تو نہ ہی کدھی دیکھنا ہے اس لئے ایسا میری اتھا ہے کہ میں جیدہ برتن بنان دا اور انہاں سندر بنے انہاں مجبورد بنے انہاں اچھا بنے کہ دنیاں دی طریف کرے اس لئے شکرات نے کی کیا وہ کہندہ سیفکانو دیکھو سانو بھی کوری اچھا ہندی ہے کہ میں جس انسان بھی بنا مانا اوہ ایسا بنے اچھا بنے مجبود بنے اور ایسا نیک بنے کہ دنیا ہوتی تریف کرے اس ساڑا رب بھی چندہ ہے اس لیے آج تو ہنو بھی کم آگے کہ جی تو ہنو تو آدھے مالک نے بنایا نا تو تو ہی اچھا ہے کہ جیڑا بھی برطن میں ہے یعنی برطن نا مطلب انسان چاہے عورت ہے مرد ہے کہ میں جیڑا بھی بنا وہاں ایتنا نا اچھا بنے نیک بنے مجبود بنے مجبود دا مطلب ہے ہمیں ماریاں ماریاں گلہ تو ڈردانا فیرے ماریاں ماریاں گلہ تو میوس نہ ہوندہ فیرے کیونکہ کسے نے شمس تبریج نو پچھے سی سب تو بڑا گناہ کھیڑا ہے تو ہنو پتہ سب تو بڑا گناہ کھیڑا ہے دسو کھیڑا گناہ سب تو بڑا ہے سب تو بڑا گناہ پاپ کھیڑا ہے پتہ کسے نو کہندے ہیں سمش تبریج جو کہ مولانا رومی دے گرو سی مرشد سی کسے نے شمس تبریج نو جا کے پچھے کہ مارا یہ سب تو بڑا گناہ کھیڑا ہے تو شمس تبریج نو بڑا پیارا جواب دیتا وہ کہندے ہیں سب تو بڑا گناہ مایوسی ہے مایوسی دا مطلب اپنے رب تو ناومید ہو کے بے جانا ہے سب تو بڑا گناہ ہے اسی یہ گناہ دن ہی کر دے گیتے اپنے رب تو ناومید ہوندہ مطلب کی ہوندہ ہے کہ آج جیبن جو کوئی مصیبت ہے ایسی گندل ہے اے نو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اے مصیبت نو کوئی دور نہیں کر سکتا ایدہ مطلب ایسی انہیں مایوس ہو چکے ہیں انہیں ناومید ہو چکے ہیں کہ ساں نو اپنے رب تو ہی نکین ہے نہیں کہ انہوں ٹھیک کر سکتا ہے کہندے ہیں اے سب تو بڑا گناہ ہے جدو ایسی یہ گل کہندے ہیں کہ اے گل اے مصیبت کدھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتی ایدہ مطلب اے بندے نو اپنے رب تو بشواش نہیں ہے اپنے ربتِ یقین نہیں ہے اور اپنے ربتِ یقین نہ کرنا اپنے ربتِ بشواش نہ کرنا یہ سب تو بناہ گناہ ہے اس لئے گناہ قدی نہ کرے ہو ہمیشہ اپنے ربتِ یقین رکھو بشواش رکھو کیونکہ بہت تمہارے سی دستیاں کہ قدیم احیوس نہ ہو نہ امید نہ ہو بشک آج مسیوت ہے آج جیون جو پریشانیاں ہیں تب بشواش رکھو امید رکھو کہ یہ میرا مالک میرا رب میرے نار ہے تا آج جیون مصیوت ہے کہلو ایدہ حل بھی ضرور ہوئے گا آج جیون پریشانی ہے کہلو ایدہ انت بھی ضرور ہوئے گا آج جیون مشکل ہے کہلو میرے جیون جو سانی بھی ضرور آئے گی آج چنتہ ہے کہلو میرے جیون جو خوشحالی بھی ضرور آئے گی اینوں کہندے ہیں اپنے ربتِ بشواش دا ہونا بولو سمجھ دے ہوگر نہیں انہوں سمجھ لو ایک 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 اس انسان نو تسی کی کہوں گے کہ جیڑا انسان کا بھی گرمی بڑی ہے دل کرتا اپنے بھانسی لگا کے جان دے دے ماں بڑی گرمی ہے انہی گرمی برداشت نہیں میں کر سکتا میں مرن لگا اور تسی کہنا پھئی آہ کدھا نہیں ہمیں یوں سی لیا کرنا کر رہے ہیں سبر کر جی آج گرمی ہے تو برسات بھی ہوئے گی اور گرمی دور بھی ہوئے گی وہ جیڑا امید والا ہوئے گا انہوں کے اندے امید ویشواش ایدنے جی آج دکھ پرشانی ہے تو آٹے جیوان چاہے تا میوس نہ ہو وہ یہ یقین رکھو پتہ نہیں کلے ملے میری رابدیاں رحمتہ دے بدل آنے ہیں برسات ہو جانی ہے تا میرے جیوان دیاں ساری تکلیفہں دکھاں دی گرمی دور ہو جانی ہے اور میرے جیوان چوی خوشیاں دی تھنڈی ہوا چل پہنی انہوں بشواش ہے اپنے رابد انہوں کے اندے پروسہ رکھنا یقین رکھنا وہ انہوں یقین ہے یا نہیں کہا دیوں منہوں اپنے مالک دے پورا منہوں اپنے مالک دے پورا منہوں اپنے مالک دے پورا اورے بشواش صرف جوان تو نہیں دلو ایتھو بننا ہے کہ میرا مالک میرے نال میں مجوس نہیں ہوں میں ناومید نہیں ہوں کیونکہ میں اٹھا بٹھا گناہ نہیں کر سکتا تو میں اپنے مالک دا پیارا ہے میں تکلیفہ دکھا پریشانیہ نو دیکھ کے کدھی نہ امید نہیں ہو سکتا بلکہ میں اپنے مالک دی رحمت نو دیکھتا ہے کہ میرا مالک میرے نال ہے جدہ ایسی ایک چھوٹی یہ کہانی دستان میں ساتھ سنگ دی سماپ تھی کہ ایک پیڑ سی پت جاردہ سمایا سارے پتے چڑھ گئے اور پیڑنیاں کلیاں شاکھامہ ہی رہ گئی ہیں تو پیڑ دی ڈالی دیکھ بندر بیٹھا سی انہوں نے کئی بندر مت والے ہندے ہیں ادھا یہ گلہ کرنے کے دجھ ڈالی دل توڑن والی ہیں اس لئے جیدہ دیا گلہ کر دے نا دوجہ دل توڑن والی ہیں دو جنو تکلیف دین والی ہیں یہ سوچ لو مونکی مائنڈ پہ یہ مونکی مائنڈ ہے بندر مات ہے تھی گلہ غصہ کی کارما سمجھ آریے کہ نہیں ساتھی گل اس لئے اندھے بندر پیڑ دے اوپر بیٹھا سی ہوا آئی پیڑ دیاں تینیاں اتنا ہلن لگیاں حالانکہ پتے نہیں ہیں سارے پتے چڑھ چکے ہیں خالی ٹینیاں ہلن لگیاں تب بندر نے کیا اوئے پیڑا تیرے سارے پتے چڑھ گئے سارے پھول چڑھ گئے خالی ٹینیاں تیریاں پھر بھی تو نچن رہے ہیں کیونکہ ہوا چال دی ہل رہے ہو کہنا نچ رہے ہیں تو اوہ کیڑی جال دی تینوں خوشی ہے اوہ دیکھ سارے پتے تینے چڑھ گئے پھوٹ کھڑا ہے خالی کھڑا ہے تو اوہ کھڑا ہے پتے چڑھ گئے پھر کیوں نچ رہے ہیں تب پیڑ نے جواب دیتا ہے اوہ کیونکہ ہوا چڑھ رہے ہیں اوہ در دیکھ سامنے سامنے کون سی سامنے بیٹھا سی مالی اوہ نے کیا میں پتے ہی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اوہ مالی طرف دیکھ رہے ہیں اوہ بیٹھایا نا اوہ نا اپ ہی میری جاج اتا دی خاد پانی ہے اتا دا پانی پانایاں کہ پہلا نووی جا دے ہرے پرے پتے فل فل میرے اوٹھے آ جانے اس نے چندہ ہو کر دے ہیں جنہ دا تیان خالی ٹینی اول ہندہ ہے تا خوش اوہ رہن دے ہیں جنہ دا تیان اوہ مالی وال ہندہ ہے جنہ میند کرنی ہے تا خلا خلا نا پر پور کر دینا ہے اتنی بشاک آج تو آٹی چوڑی کھالی ہے تا اپنی کھالی چوڑی آل دیکھوں گے تا چندہ کر آگے پر یہ دیکھا گے کہ بشاک میری چوڑی کھالی ہے پر اوہ میرا مالک دین والا نا دیکھو سب کش ہے میرا تیان چوڑی وال نہیں ہے اوہ رحمتہ وال ہے تا جی اوہ رحمت وال تیان ہے تا ایک دن اوہ رحمت میں نا کھالی نا پر پور بھی ضرور کرے گی بھولو سمئی دیوک نہیں جنہ دا کہ منگڑ وڑا منگتہ بادشاہ کو چلا گیا بادشاہ دے کور سونے دیا مورا رکھیاں سی مانگتہ دا کٹورا کھالی سی بھولو کھڑا ہے بادشاہ دے کور اور دیا تھیان کتھے ہے مورا دے تھال والا جب بادشاہ نے دیکھے ہیں مانگتہ مورا دے تھال نا دیکھ رہیا ہے ادا کٹورا کھالی یہ بادشاہ ڈچکے آؤرہ دا کٹورا پر دیتا بھولتا مطلب کی ہے کہ یہ اوہ مانگتہ اپنی کٹورے والی دیکھتا رہے ہیں دا دا بیٹھا تا شید بادشاہ دے کٹورے لوں پردائی نا اپنی کٹورے وال دیاں نہیں رکھیا انہاں بادشاہ والتحان رکھیا اور بادشاہ نے انہوں پرپور بھی کر دیتا اسی طرح آج تواڑے جیوت جیجے کوئی کمی ہی تھا اپنیاں کمیاں والتحان نہ دیو اپنے مالک دیاں رحمتہ والتحان دیو کہ میرے مالک دیاں پندار پرپور ہے اور میں نے پورا یقین ہے ایک نظر ہو گئی تو میرے خالی چوڑیاں پر جانی آئے یہ بشواس رکھو اپنے اندر بولو بشواس ہے یا نہیں یقین رکھو اپنے اندر کہ میں مالک دی رحمتہ پرپور مالک دی رحمتہ پرپور مالک دی رحمتہ پرپور اور جیڑی امید ساڑا مالک ساڑی تو رکھتا ہے کہ میں جیڑا برتن بنا رہے ہیں جیڑا کو مارنے کے میں چاندہ اچھا بنے مجبوط بنے اور ایسا بنے کہ ایتی تعریف ہوئے تا جی سوچ لو کہ جی سانو ساڑے رب نے بنایا تو بھی چاندہ ہے ایسے بنیے اچھے بنیے مجبوط بنیے اور ایسے بنیے کہ ہر جگہ ساڑی تعریف ہوئے تاکہ رب نے بھی مان ہوئے کہ دیکھو انہوں میں بنایا ہے جیڑا بندہ کہنے دا میرا بچہ اینا اچھا میرا سر اچھا کر دیتا میرا سینہ چوڑا ہو گیا ایتا نیک کم کیتا جی بچہ برا کرے تھا بندہ کہنے دا شرمنا میرا سر نیمہ کر دیتا تسی اپنے جیون نو اینا اچھا اینا پرپور کر لو کہ پرماتمہ بھی رشت کرے کے دیکھو انہوں میں بنایا ہے یہ دی تاریف دنیا کر رہی ہے انہوں میں بنایا ہے اس لئے اچھا ہی کرو تاکہ تو عڈی صفت ہوگے تو عڈی تاریف ہوگے تو میوس نہیں ہونا جیدہ پیڑنے کیا بندر نو اوہ تو ٹینیاں دیکھ رہے ہیں پر میری نظر مالی دی طرف ہے جنہ میں نو بیجیا سی اوہ ہے نا آپ ہی اینا مینت کرنی ہے دوارہ میرے اوٹے پتے آ جانے ہیں فل فل آ جانا میننو کا دی فکر بات اسی بھی دکھو کہ ساٹے جیون دے بھوٹے دا مالی بھی ساٹھا مالک ہے یہ اے رچ آج فل نہیں ہے فل نہیں ہے تو میننو کو چندتا نہیں ہے یہ مالی سلامت ہے تو ہنہ آپ ہی اتنا دی کرپا کرنی ہے کہ میرے جیون دے سننے کھالی بھوٹے دے خوشیاں دے فل فل بھی آ جانے بھلو سمید ہوگا اس لئے بشواش رکھنا ہے یقین رکھنا ہے اسے لئے ایک گروہ اور سیوک دا رشتہ ہوندہ کہ گروہ ساٹے اندر بشواش پیدا کردہ ہے پروسہ پیدا کردہ ہے یقین پیدا کردہ ہے کیونکہ پتا ہے کہ بشواش ہی ساٹے ربنا جوڑ دا ہے اور ربتے بشواش کر کے ساٹے تک رحمتہ پہنچ دیا ہے تو ساٹے جیون رحمتہ پر پور ہوندہ ہے یہ لوگ آخر لے بچانا کہہ دے و پھر آخری بار کہ میں نے اپنے مالک دے پورا میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرے سارے دخدور میرے چولیا خوشیاں نال میرے چولیا خوشیاں نال میرے چولیا خوشیاں نال میرا مالک میرے میرا مالک میرے میرا مالک میرے تو بشواش رکھنا اور یہ ساڑا بچان ہے کہ مالک ہمیشہ تو آڈے نہاڑ ہے بشواش رکھنا بچانا جگین رکھنا ہے اور انت ویچ اہی اس مالک دے چرنا چرداز بینتی کرانگے کہ مالک تو انو سمنوں نام نل جڑن دی طاقت دین نام جپن دی طاقت دین اپنی رحمت اپنی وقشش اپنی کرپا دیا مہر ہمیشہ مالک تو آڈے دے بڑائے رکھن آن را سما تو آڈے سب دے واسطے خوشیاں پریا کام یا بھی سفلتا پریا آوے اور دن دگنی را چوگنی ترقی مالک تو انو دے وے اور آجے خوشیاں پرے دیں تے جننے بھی جیو اس مالک دے چرنا چاہے گئے مالک تو آڈے سب دی حاضری اپنے چرنج قبول کرن اور آجے دیکھا ہے کہ بہت جیو آج نیازہ بھی لے کے آئے ہیں جے کوئی اپنی تکلیف دکھ دے نیاز لے کے آیا ہے تجیز پاولا نہ جیو نیاز لے کے آیا ہے مالک تو دی نیاز نو قبول کرن وہ دی پاولا نہ پورا کرن اور جے کوئی جیو آجے خوشی دی نیاز لے کے آیا ہے مالک تو دی خوشی دی نیازہ نو بھی قبول کرن اور وہ جیو دی چوڑی جی انیا خوشیاں پا دین کہ انہوں کو دی فریادہ کرن دی لوڑی نہ پوے اور جیڑے جیو اے سیوہ جیسے یوگ دے رہے ہیں مالک انہ دی کرت کمائی بھی برکتہ پاند تاکہ انہوں بھی کدھی کسی چیزی توٹ کوئی کاٹ کوئی کمی نہ ہوئے اور وہ بھی اپنا جیون نیک مارکتے چل کے سفر بنان اور اسی طرح آنالا سما سبتے واسطے خوشیاں کام جب بھی سفلتا پریہ ہوئے اہی ساڑی اس مالک دی چرنا جرداز بھینتی ہے اور ہم انتویچ تو ہڈے سب دی اندر باز دیں اس مالک انہوں نے اسی پرنام کر دیا ساڑھا پرنام سرکار کرو جائے ملک سبسکرائب کی دیئے سربسنچہ دروار کانٹی آن شریف چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے مالک جی کے لیے ٹیسٹ سرسنگ کی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے